سائیوال کی طرف ریپورٹر رہے ہیں ہمارے بیور اچیف سائیوال ڈاکٹر مطین احمد سمدانی ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے مطابق گزشتہ رات سائیوال میں موٹر سائیکل کو بچاتے ہوئے ایک کارڈ نہر لور باری دو آب میں جاگری جس میں چھے افراد سوار تھے ریسکیو کے مطابق حادثے کے بعد ایک راہ گیر نے نہر میں چھلانگ لگا کر چار افراد کو بچا لیا تاہم دو افراد گاڑی سمیت نہر میں ڈوب گئے ریسکیو کام کے مطابق کار میں سوار چیئے افراد دوستے جن میں سے دو افراد کی لاشیں نکال لی گئی جبکہ ان کی شناخت زین اور یاسر کے نام سے ہوئی ہے لاشوں کو پوسٹ موٹم کے لیے ٹیچنگ اسفتال سائیوال منتقل کر دیا گیا گریٹ لیڈر گریٹ پرسنیلٹی رمضان صدیق بھٹی ایم پی ای فانان سیکیٹری لاہور کا تاجر اتحاد گروپ انجمن تاجران یا اقتباد کے صدر رانہ صفدر کی دعوت میں یونین آفس آمد بازار کے مسائل پر گفتگو اس موقع پر شبیر مقبول سیکیٹری اطلاعات و نشریات اول پاکستان انجمن تاجران لاہور سید نافش شاہ سینئر راندما ڈاکٹر غفور میا آزم گھر کی کوارڈینیٹر رواز صاحب ملک زرفکار کانسلر ڈاکٹر ریاض کانسلر نعیم مانی کا ظہور بٹو دیگر دوست عباب موجود تھے گریٹ لیڈر گریٹ پرسنیلٹی رمضان صدیق بھٹی ایم پی ای فانان سیکیٹری لاہور کا اپنے حل کے انتخابی پی پی ایک سو چھیا سٹ کا دورہ یونین کانسل دوستو تیس میں لیاکت چٹھا کارکون مسلمی گمون کے چچہ کی وفات پپو چوہان کے جوان سالہ بیٹے کی وفات پر یونین کانسل دوستو اٹھائیس کے درینہ ساتھی محمد رمضان خان کی وفات اور حاجی محمد اقبال کی وفات پر فاتح خانی اور ازار تازیت کیا اس موقع پر شبیر مقبول سیکیٹری اطلاعات اور شرن شریعات آل پاکستان انجومن تاجران لاہور سید نافع شاہ سینیرانوہ پی پی ایک سو چھیا سٹ چودری تاری کمبو چیئرمین میاں آزم گھر کی کوارڈینیٹر باسا رانہ صدر انجومن تاجران یا اقتباد ڈاکٹر ریاض ظہور بٹ مالک ظلفکار کانسٹر نائی مانی کا ڈاکٹر گفور اور دیگر مسلمی کی دوست بھی موجود تھے رمضان صدیق پٹی نے آج تبار چھٹی کا دن بھی اپنے ساتھیوں کے امرہ حل کے کی عوام کے دکھ سکھ میں شامل ہو کر گزارا اور ہمیشہ یہ ثابت کیا ہے کہ عوامی نمائندگی عوام کے درمیان رہ کر ہی کی جاتی ہے اور اپنے بیان میں کہا ہے کہ پنجاب میں میاں حمزہ شباز شریف کے وزیر اعلیٰ بدنے کے بعد عوامی مسائل کو حل کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے خبر شامل کرتے ہیں ڈارا والا سے ہمارے نمائندے چھوڑری نائیم کی اس ریپورٹ کے مطابق ڈارا والا کے نواحی علاقہ چکھ نمبر دو سو ایک مراد آباد میں دو سو ایک مراد میں نوجوان کو روٹھی مہبوبا کو ملانا مہنگا پڑ گیا تلہ کلامی پر مہبوبا نے آشنا پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی قرم شہزاد نامی نوجوان شدید زخمی اہل علاقہ نے مٹی ڈال کر آگ بجائی پولیس نوجوان کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ڈارا والا مقام پولیس نے موقع پر پہنچ کر کاروائی کا آغاز کر دیا ہے ملزیمہ خاتون موقع سے فرار خبر شامل کرتے ہیں چودری مچاہد میں مود بی اور اچیف کیس رپورٹ کے مطابق دیپالپور میں تھالے سینیا جیسی موزی اور مولک وبا کے حوالے سے عوام میں شعور اور آگاہی پیدا کرنے کے لیے واق کا اتمام کیا گیا جس میں سیول سوسائیٹی کی قصیر تداد نے شرکت کی تفصیلات کے مطابق دیپالپور میں تھالے سینیا کے عالمی دن کے موقع پر جنو ویل فیئر فانڈیشن کے زیرے اتمام عوام میں شعور اور آگاہی پیدا کرنے کے لیے واق کا اتمام کیا گیا جس میں علاقہ بھر سے سیول سوسائیٹی نے بھرپور شرکت کی واقلاری ایڈا سے شروع ہوئی اور قصور روڈ مدینہ چوک اور بسیپور روڈ سے ہوتی ہوئی فاتمن جناب پارک پہنچ کر اقتتام پذیر ہوئی ریلی کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی میڈیکل سپریٹنڈنٹی ایچ کیو اسپطال ڈکٹر آدل رشید کا کہنا تھا کہ شہریوں کو چاہیے کہ اس مولک وابا سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے شادی سے قبل تھالیسیمیا ٹیسٹ ضرور کرائیں یہ بیماری زیادہ تر خزن سے شادی کی صورت میں پیدا ہوتی ہے اس میں مبتلا بچوں کو خون کی اتیاد دیں انہوں نے دیپالپور میں تھالیسیمیا سینٹر کے قیام کا بھی متعلیہ کیا خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورر چیف پنجاب چودری مجاہد میں مود کیس ریپورٹ کے مطابق دیپالپور گزشتہ دینوں خاتون وکیل پر تشدد کا معاملہ خاتون وکیل کا انصاف فرامناک کیے جانے پر ہمراہ ساتھی وکلا بارون کے سامنے احتجاج علاہ حکام سے انصاف فرام کرنے کی اپین تفصیلات کے مطابق واقعات کے مطابق گزشتہ دینوں آتا کچہری دیپالپور میں خاتون وکیل میں بیا اشراف ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کو عبدالرزاق نوری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس بابت خاتون وکیل منابیا اشراف ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے میڈیا سے گفتگو کرتے میں بتایا ہے کہ میری ترخواست پر عبدالرزاق نوری کے خلاف تھانہ سیٹی میں مقدمہ درجوہ اور ملزم کوکنے گار لکھا گیا بعد ازہ درج کی گئی ایف آئی آر سے جنم حضف کر دیا گئے علاوہ عزی میں نے تمام عوضے داران کو اس بابت درخواست ہائی گزاری لیکن میری کہیں بھی شنوائی نہیں ہوئی متاثرہ وکیل خاتون نے ڈی پیو اکارا ڈی آئی جی آئی جی پنجاب اور چیئرمن پنجاب بار اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ میری دات رسی کی جائے اور ملزم عبدالرزاق نوری کے خلاف قانونی کاروائی عمل ملائی جائے میرے ساتھ انساب کیا جائے اور ملزم پسکت سجار شامل کرتے ہیں بیوری چیف اکارا ڈاکٹر محمد رفیق کی اس ریپورٹ کے مطابق رینالہ خودکومی شارہ پل جوڑیاں کے قریب ٹرافک حادثہ کالی جانے والی سٹاپ پر کھڑے طالبی علم کو تیز رفتار بس نے کچل ڈالا جانبھاک ہونے والے طالبی علم کی شناک نبید اختر کے نام سے ہوئی ہے ریسکی ون مرڈوڈو نے لاش کو اسپطال منتقل کر دیا ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب جانبھاک تالبی علم کے ساتھ الباہر ورسہ روڈ بلوک کر دیا روڈ بند ہونے کی وجہ سے شدید گرمی میں مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا حفظہ بات سے لیاکت علی موڈل ٹاؤن میں حفظہ شباز وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملنے سات کلاب جی او آر پہنچ گئے جو کے انصاف کے لیے دربدر لیاکت علی کا ستائیس سالہ بیٹا قتل ہو گیا پولیس اس کی بات نہیں سنتی انصاف کی اپیر سورچ زلکی میں شکل ہوں اوہ چاہدی ہے سورچ سے کلاب چاہدی ہے سورچے میں مانگے رنگے لاغکت علی چیہدی ہے چاہدی ہے ناکھت جوائی پی خلائے ہاں جی وہ یہ پٹی ہے نار بندہ میں کہنا چاہندے وہ حقنا وہ کنے پر خلائے تھے وہ ساتھ ہے وہ جنبار اپنکار بندہ سے روڈ آیا وہ ساتھ پر کل بچسرے تو آپ کو کسا آن کرائے ہاں چاہدی ہے موسیقی 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 شیر شور بھی بڑے دیکھیں ایہاں کہ کوزہ ہو رہی ہوں گی شیرların شیر دارت مرقید ہوا سپیکر کے فرائز جنرل سیکیٹری ڈاکٹر ساکیب بشیر بسترا نے ادا کیے جس میں ڈاکٹر عمر دراز جیما ایم ایس سیول ہسپیٹل ڈسکا سمید ڈاکٹر حضرات کی قصیر تعداد نے اپنے بازوں پر کالی پٹیاں باندھ کر شرکت کی اور اپنا اتجاج ریکارڈ کر آیا اجلاس کے شرکہ نے ڈاکٹر فیاز کے قتل کی افسوسناک ثانیہ کی بھرپور نظمت کی اور حکومت وقت سے مجرمان کو جلد از جلد گیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا اجلاس مستگر پی ایم میں ڈسکا نے اپنے بران کی جانب سے مرہوم کے اہل خانہ سے مکمل یقجیتی کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ انصاف کے حصول تک ہر ممکن تاب ان کا یقین دلائیا